السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے بچوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں جل الیکٹرو فورسز جل الیکٹرو فورسز میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا ایگروس جل الیکٹرو فورسز جل الیکٹرو فورسز کا ایک دوسرا ٹائپ بھی ہے بچوں جس کو ہم پولی ایکرائل امائڈ جل الیکٹرو فورسز کہتے ہیں اس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیب کرتے ہیں کہ بچوں ہم نے کل کیا سیکھا تھا ایگروس جل الیکٹرو فورسز ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں دی این اے پروٹین آر این اے وغیرہ اس ٹیکنیک کا پرنسپل یہ ہے بچوں یہ جو مولیکیولز ہیں دی این اے آر این اے پروٹین وغیرہ یہ کسی ایک پرٹیکلر پی ایش پر آئونائز ہو جاتی ہے یعنی یہ آئون بن جاتی ہے یہ چارجڈ سپیشز بن جاتی ہیں کسی ایک پٹیکلر پی ایش پر ٹیک ہے تو جیسے ہی یہ چارجڈ سپیشز بن جاتی ہیں تو یہ الیکٹرک فیلڈ کے انفلنس میں یہ چارجڈ سپیشز مو کرنے لگتا ہیں اگر نیکیٹیولی چارجڈ سپیشز ہوں تو وہ انوڈ کی طرف مو کرتا ہے اگر پوزیٹیولی چارجڈ سپیشز ہوں تو وہ کیتھوڈ کی طرف مو کرنے لگتا ہے تو جیسے ہی یہ مو کرتا ہے اب یہاں کیونکہ ہم اگروز جل الیکٹرو فورسز کی بات کر رہے ہیں تو اگروز جل کے تھو جیسے ہی یہ چارڈڈ سپیشیز مو کرنے لگتا ہے تو یہ چارڈڈ سپیشیز ایک دوسرے سے سیپریڈ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے on the basis of their size ٹھیک ہے تو جل میں جو پورز ہیں ان پورز کے تھو جو لارجر مولیکیولز ہوں وہ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ وہ سکویز کر جاتی ہے ان پورز کے تھو لیکن جو سیمالر سائز کے مولیکیولز ہیں وہ ایزیلی مو ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک قسم کا سیونگ میکنیزم ہوتی ہے جو لارجر مولیکیولز پیچھے رہ جاتے ہیں سیمالر مولیکیولز آگے آگے جاتا ہے تو اس طرح سے یہ مولیکیولز یہ چارڈڈ سپیشیز ایک دوسرے سے سیپریڈ ہوتی ہے on the basis of their size مگر under the influence of electric field آپ کو بتایا گیا تھا بچوں کی electric field کے انفلینس میں یہ چارڈڈ سپیشیز مو کرتا ہے تو جیسے یہ مو ہوتا ہے تو مو ہونے کے دوران ان کے مومنٹ کے دوران ان کے مائیگریشن کے دوران یہ ایک دوسرے سے سیپریڈ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے on the basis of their size ٹھیک ہے یہ آپ کو کل بتایا گیا تھا ٹھیک ہے بچوں تو جل الیکٹرو فورسس چاہے وہ جل الیکٹرو فورسس ہوں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے یا اگروس جل الیکٹرو فورسس ہوں ان میں دو امپورٹن چیزیں لگتا ہے بچوں وہ ہے ایک الیکٹرو فورسس ٹینک ٹھیک ہے اور دوسرا پاور پک تو پاور پک میں کیا ہوتے ہیں ایک پازٹیو الیکٹروڈ ہوتی ہے ایک نیگٹیو الیکٹروڈ ہوتی ہے جن کے ذریعے ہم پاور سپلائے کرتے ہیں تو پاور سپلائے on کرنے سے الیکٹر فیلڈ جنرڈ ہو جاتی ہے on الیکٹر فیلڈ کی انفلینس ہے یہ چارڈر سی پیشیز پھر مو کرنے لگتا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ٹھیک ہے بچوں تو الیکٹرو فورسس ٹینک میں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر ہم جل بناتے ہیں تو جل بنانے کو ہم جل کاسٹنگ کہتے ہیں تو کاسٹنگ آپ جل ہم اس الیکٹرو فورسس ٹینک میں کرتے ہیں بچوں اس کے لئے دو پلاسٹک سٹریپس یہاں پر آپ کو ضرور پڑے گا جو بورڈر کا کام کرتا ہے بورڈر مینز یعنی یہ جو جل ہے یہ ان بورڈر کے بیچ میں بنے گا اس کے آگے پیچھے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یعنی ان بورڈر کے درمیان یہ جو جل ہے وہ بنے گا تو اس جل میں کیونکہ ہمیں آگے جا کے سیمپل لوڈ کرنے ہے تو سیمپل لوڈ کرنے کے لئے کچھ خاص جگہ ہونے چاہیے جن کو ہم ویلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ویلز کو بنانے کے لئے یہاں ہمیں ایک قوم کی ضرورت پڑتا ہے تو قوم کیسے کام کرتا ہے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے ٹھیک ہے بچو ہم جلدی جلدی ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے کل کیا بڑا تھا تو جیسے آپ کا الیکٹرو فورسس ٹینگ اور پاور پیک تیار ہے ساتھ ہی ساتھ آپ جل کو تیار کرتے ہیں تو چونکہ ہم ابھی جل الیکٹرو فورسس میں اگروس جل الیکٹرو فورسس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اگروس کی جو ہے ایک سلوشن بنانے ہے بفر کے ساتھ تو کچھ ایمون ہم اگروس لے لیتے ہیں تو اگروس کی ایمون کتنا لینا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے بچو کہ ہمیں کس سائز کے مولیکل کو سیپریٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اگروس کی ہائر کنسنٹرشن یوز کریں گے جل بنانے کے لئے تو اس وقت پور چھوٹے بنیں گے پور سائز چھوٹے ہو جائیں گے تو پور سائز چھوٹے ہوں گے تو ان چھوٹے پورس سے چھوٹے مولیکلز ہی سیپریٹ ہو سکیں گے تو اگر ہمیں چھوٹے مولیکلز سیپریٹ کرنے ہو یعنی جن مولیکلز کو ہمیں سیپریٹ کرنے ہیں ان کی سائز چھوٹی ہو تو ہمیں ہائر کنسنٹرشن آپ ایگروز یوز کرنا ہے تو اس کے برعکس اگر ہم لارجر سائز کے مولیکلز سیپریٹ کرنا ہے ہمیں تو ہمیں اس وقت لور کنسنٹرشن آپ ایگروز یوز کرنا ہے کیونکہ جب لور کنسنٹرشن آپ ایگروز وہ مو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو depending upon the size of the molecules to be separated ہم چوز کرتے ہیں different amounts of aggroze concentration ٹھیک ہے تو کچھ amount ہم aggroze کا لے لیتے ہیں لیا بچو یہاں پر تو aggroze کے ساتھ پھر ہم بفر جو ہے وہ ملا کے ایک solution بناتے ہیں transparent solution تو جو بفر ہم use کرتے ہیں بچو وہ TAE بفر یا TB بفر ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا ہے اور زیادہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے تو جیسے ہی یہ جل کی solution بنائے تو اس کو ہم کو melting کرنا ہے اوینڈ میں ڈال کے تو ایک transparent solution بنے گے بچو اس transparent solution میں ہمیں ایک چیز add کرنا ہے ایتھیڈیم bromide ایتھیڈیم bromide ایک fluorescent dye ہے بچو یاد رکھنا fluorescent dye ہے ٹھیک ہے یہ fluorescent dye ملاب یہ ہے کہ جبکہ اس پر UV rays پڑ جاتی ہے تو یہ dye جو ہے وہ فلوریس کرتے ہیں یہ چمک جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک orange color کی جو ہے light emit ہو جاتی ہے جس جو ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ایک fluorescent dye جس کو ہم ایتھیڈیم bromide جو ہے ہم اس جل کے ساتھ مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جل solution کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو جیسے ہی جل solution کے ساتھ مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں جب یہ ایتھیڈیم bromide ڈین اے کے ساتھ درمیان بیس اور بیس کے درمیان جو ہے یہ انٹرکلیٹ کر جاتی ہے انٹرکلیٹ ان میں فز جاتی ہے بیس اس اور بیس کے درمیان اس طرح سے ایتھیڈیم bromide کو ہم انٹرکلیٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایتھیڈیم bromide کا استعمال کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے بچوں کہ یہ ہمیں جل کے اندر ڈین اے کی پوزیشن کو لوکیٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہے یاد رکھنا ایتھیڈیم bromide is a fluorescent dye that helps us to locate the position of dna in the gel یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے یہ آپ کا جل جو ہے ملٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا وہ سلوشن بن گیا ہے تو اس کو ہم کو پور کرنے ہے اس الیٹو فورسس ٹینک میں between the borders تو between the borders ہم نے یہ جل کی سلوشن ڈال دیئے اور یاد رکھنا جل کی سلوشن ڈالنے سے پہلے یہ قوم بھی یہاں پر پہلے سے رکھنا چاہیے کیونکہ یہ قوم کے ذریعے ہی ہمیں وہاں پر ویلز بنیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سلوشن پور کرنے کے بعد کچھ دیر ایسے ہی رکھنا ہے تو اس دوران یہ جل جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی یہ سولیڈی فائے ہو جاتی ہے تو جیسے ہی یہ جل جو ہے سولیڈی فائے ہو جاتی ہے ہم ان borders کو ریمو کرتے ہیں اور ساعت ساتھ میں یہ جو قوم ہے اس کو بھی ہمیں ریمو کرنا ہے تو قوم کے ریمو کرنے سے آپ دیکھو گئے کہ ہم پر جل میں یہ ویلز بنتے ہیں یہ پٹس بنتے ہیں ان میں ہم سمپل لوڑ کرنے رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ ایک جل سلیب بن گیا ٹھیک ہے یہ جل سلیب بن گیا اس جل سلیب میں یہ ویلز بن گئے ان ویلز میں ہم آپ سمپل تو سیمپل چونکہ ہم ابھی ایگزمپل لیتے ہیں ہمارے ڈی این اے ہے تو یہ الگ الگ سائز کے ڈی این اے ہیں ٹھیک ہے ایک میں چار سو بیس پیر کر ڈی این اے ہے دوسرے سیمپل میں سات سو بیس پیر کر ڈی این اے دوسرے سیمپل میں چار الگ الگ قسم کے ڈی این اے ہیں ایک ہزار سات سو چار سو دو سو پچاس بیس پیر کر ڈی این اے ہیں تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں سیمپل جن کو ہمیں لوڈ کرنے ہیں تو یہاں ایک امپورٹن چیز آپ کو یاد رہنا ہے اس سیمپل کے ساتھ ہمیں ایک لوڈنگ بفر بھی مکس کرنے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں لوڈنگ بفر مکس کرنے ہوتے ہیں تو لوڈنگ بفر میں ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں جیسے فر ایک زمپل گلیسرول یا ساکروز بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو گلیسرول اور ساکروز سے کیا ہوتے ہیں یہ جو ڈین اے سیمپل ہے اس کی دینسٹی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو دینسٹی بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویلز ہیں ان میں یہ دین اے سیمپل آرام سے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو دینسٹی زیادہ ہو تو آرام سے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں ویل میں باہر نہیں آتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک ہائی دینسٹی والی ایک سبسٹنز اس کے ساتھ مکس کرنے ہوتے ہیں جس سے گلیسرول اور سکروس وغیرہ ساتھی ساتھ اس لوڈنگ بھپر میں ہم ایک ڈائے بھی ڈال دیتے ہیں بچوں ٹھیک ہے جس سے فر ایکزمپل برومو فنال بلو یا زائلین سائنول ہے وغیرہ جس میں ہم نے مینلی بات کی تھی برومو فنال بلو پر تو برومو فنال بلو اس سیمپل کے ساتھ مکس کرنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ یہ برومو فنال بلو ہمیں جل کے درہو جو دینس سیمپل ہے اس کی مومنٹ کو ٹریک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹریک کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے یعنی یہ جل کے درہو دینس سیمپل کہاں پہنچا ہے مومنٹ کرتے کرتے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے برومو فنال بلو جو ہمیں مدد کرتا ہے تو آپ کو یہاں یہ بات سمجھ دینا ہے بچوں کہ یہ جو برومو فنال بلو ہے یہ سیمپل سے یہاں فر ایکزمپل دینے ہے سیمپل ہمارا تو یہ دینے سے آگے آگے مو کرتا ہے سیمپل سے آگے آگے مو کرتا ہے کون برومو فنال بلو تو یہ جو برومو فنال بلو ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہنچا ہے اس سے پہلے ہوں گے ہمارے سیمپلز الگ الگ پوزیشن پہ ٹھیک ہے تو جیسے ہی برومو فنال بلو جل کے دوسرے سائٹ میں پہنچیں گے ہم فوراں جو ہے وہ پاور سپلے آف کریں گے تاکہ فردر مومنٹ جو ہے وہ رک جائے ٹھیک ہے تو برومو فنال بلو جل کے ایک ساڑ میں پہنچ گیا ہوگا تو ہمارے سیمپلز اس سے آگے آگے ہوں گے الگ الگ پوزیشن پہ ٹھیک ہے تو مومنٹ آف دیہ سیمپل تھرہو دیہ جل ٹریک کرنے میں ہیلپ کرتے ہمیں یہ ڈائے جس کو ہم برومو فنال بلو کہتے ہیں جو ہم لوڈنگ بوفر کے ساتھ سیمپل میں مکس کرتے ہیں یہ آپ نے سمجھ لیا ہے بچوں اب باری آگیا سیمپل کی لوڈ کرنے کا تو جو ویلز بنے ہیں کوم کے ذریعے ان میں ہم سیمپل لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے پھر جب سیمپل لوڈ کیا تو آپ پاور سپلے آن کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ پاور سپلے آن ہو گیا تو پاور سپلے آن کرنے سے کیا ہو گیا یہاں پر الیکٹرک فیل جو ہے وہ جنرڈ ہو گیا تو انڈر دا انفلنس آب الیکٹرک فیل جو نیگیٹیو لی چارج ڈینے ہیں بچوں وہ آپ مو کرے گا کیونکہ نیگیٹیو چارج ہے تو وہ پازٹیو الیکٹروڈ کی طرف مو کرے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے مو کرے گا ٹوورس دا پازٹیو پولز ٹھیک ہے تو یہ برومو فنال بلو جو ہے آگے آگے مو کر رہا ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکے اچھا تو یہ جو مومنٹ ہے تھوڈ اجل وہ الیکٹرک فیل کی وجہ سے ہو گیا چارج کے بیس پر لیکن جو سیپریشن ہے سبسٹنس کا یا مولیکیولز کا یا سیمپل کا وہ ان دا پیس سائز ہوں گے تو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا جو چھوٹے سائز کے مولیکیول ہیں وہ آگے آگے مو کریں گے اور جو بڑے سائز کے مولیکیول ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے جیسے آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے چھوٹے سائز کے ڈین اے آگے آگے جا رہا ہے بڑے سائز کے ڈین اے پیچھے پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے بچوں اوکے تو جل کے اندر یہ مختلف پوزیشن پہ یہ ڈین اے پہنچ گیا ہے تو پوزیشن آف دے ڈین اے اندر جل معلوم کرنے کے لیے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا بچوں کہ یہ ہمیں مدد کرتا ہے کون ایتھیڈیم برومائیڈ جو ہم نے استعمال کیا تھا تو ایتھیڈیم برومائیڈ ڈین اے کی بیسس کے درمین انٹرکلیٹ کر چکا ہے اب وہ ایتھیڈیم برومائیڈ جو جل میں ڈین اے کے اندر ہے اس پر اگر ہم یو وی ریس جب ہم ان پر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یو وی ریس کی ایبزورپشن کی مدد سے یہ جو ایتھیڈیم برومائیڈ ہے وہ اب فلوریس کرتے ہیں وہ چمک جاتے ہیں تو ان کے چمکنے سے ہمیں جل کے اندر ڈین اے کی پوزیشن معلوم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بچوں ان کو ہم بینڈز کہتے ہیں یہ جو پوزیشن سے ان کو ہم بینڈز کہتے ہیں ڈین اے بینڈز تو ڈین اے کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس وقت زیادہ یو وی ریس کو ایکسپوس نہیں کرتے رکھنا ہے کیونکہ یو وی ریس کی ویسے یہ ڈین اے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ دیکھو آپ نے جو اس ون تھا ہمارا چار سو بیس پیر کا وہ یہاں پر ہے اس ٹو تھا سات سو بیس پیر کا وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو جو ڈین اے لیڈر میں جو تیسرے سمپل میں ہم نے الگ الگ سائز کے ڈین اے ہیں وہ دیکھو دو سو پچھاس ورہ سب سے آگے چار سو بیس کے پیچھے سات سو بیس کے بعد ہزار بیس پر سب سے پیچھے ہے ٹھیک ہے تو اندر بیس سائز یہ الگ الگ پوزیشن پر پہنچ گیا اس طرح سے ہم نے ڈین اے کو سپریڈ کر سکتے ہیں یوزنگ ایگروز جل الیکٹرو فورس ٹھیک ہے تو ایگروز جل الیکٹرو فورس کے ذریعے ہم آرنی بھی الگ کر سکتے ہیں تو پروٹینز بھی الگ کر سکتے ہیں لیکن پروٹینز کے لیے جو پور سائز جو ہے وہ بہت چھوٹی کرنے تو پور سائز چھوٹا کرنے کے لیے آپ کو ایگروز کی کنسنٹرشن زیادہ بڑھانے پڑیں گے ٹھیک ہے بچوں اکی اب ہم بات کریں گے بچوں پولی ایکرال امائٹ جل الیکٹرو فورس پر پولی ایکرال امائٹ جل الیکٹرو فورس کو ہم شارڈ میں پیچ کہتے ہیں پولی ایکرال امائٹ جل الیکٹرو فورس پولی ایکرال امائٹ جل الیکٹرو فورس میں جو جل ضرورت پڑتا ہے بچوں وہ بنتا ہے چار امپورٹنٹ کمپوننٹ سے وہ ہے ایکرال امائٹ مونومر این اینڈیش میتھلین بیس ایکرال امائٹ امونیم پر سلفیٹ اور ٹیٹرامیتھلین دائمین ان چار کمپوننٹ سے مل کر بنتا ہے جل جو استعمال ہوتی ہے پولی ایکرال امائٹ جل الیکٹرو فورس میں اب ہم جان لیتے ہیں بچوں کی ان ایک ایک کمپوننٹس کو یہ ہے ایکرال امائٹ ٹھیک ایکرال امائٹ ہم ان کو مونومر کہتے ہیں کیونکہ اس ایکرال امائٹ کی بار بار جڑنے سے ایک لمبا سا چین بن جاتا ہے جس کو ہم پولی ایکرال امائٹ چین کہتے ہیں تو پولی ایکرال امائٹ جو ہے وہ ایکرال امائٹ سے بنتا ہے کیسے پولی مرائزیشن ہو کر آپس میں انٹو انٹ جوٹ جوٹ کر تو یہاں ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے بچوں یہاں پر ایکرال امائٹ کی پولی مرائزیشن کیلئے ایک اور امپورٹن چیز لگتی ہے وہ ہے فری ریڈیکلز یاد رکھنا فری ریڈیکلز فری ریڈیکلز کی وجہ سے ایکرال امائٹ جو ہے وہ پولی مرائز ہو کر پولی ایکرال امائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے فری ریڈیکلز کیا ہوتا ہے فری ریڈیکلز وہ مولیکیلز ہیں بچوں جن کے پاس سنگل الیکٹرون انپیڈ الیکٹرون انپیڈ الیکٹرون کے ساتھ جو مولیکیلز ان کو ہم فری ریڈیکلز کہتے ہیں فری ریڈیکلز جو ہے وہ ہائیلی رییکٹیو ہوتی ہے ہائیلی انسٹیبل ہوتی ہے تو یہ سٹیبل ہونے کے لیے دوسرے مولیکلی کے ساتھ وہ رییک کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان فری ریڈیکلز کی وجہ سے ایکرال آمائٹ پولیمریز ہو کر پولی ایکرال آمائٹ بنتا ہے اس کو ہم فری ریڈیکل پولیمریزیشن کہتے ہیں ٹھیک بچو اوکے تو فری ریڈیکلز یہاں جو بنتا ہے وہ بنے گا بچو یہاں ہم دکھائیں گے آپ کو امونیم پر سلفیٹ سے امونیم پر سلفیٹ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور امونیم پر سلفیٹ سے فری ریڈیکلز جو ہے وہ جنرڈ ہو جاتی ہے اور امونیم پر سلفیٹ کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے جو چیز اس نے ہمارا ہوتی ہوئے ہے ٹیٹرامیترین ڈائیمین ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں پر ہے ٹیٹرامیترین ڈائیمین یہ ڈیکمپوز کرتا ہے یہ بریک ڈاؤن کرتا ہے کس کی امونیوم پر سلفیٹ کی تو اس سے بنتا ہے فری ریڈکلز ان فری ریڈکلز کی وجہ سے ایکرال امائت پولیمرز ہو جاتی ہے اور ایک پولی ایکرال امائت چینز بنتے ہیں جب پولی ایکرال امائت چینز بنتا ہے ان چینز کے درمین آپس میں کراس لنکنگ ہو جاتی ہے تو ایک کراس لنکنگ ایجنڈ بھی استعمال ہوتی ہے وہ کراس لنکنگ ایجنڈ ہے بچوں بس اکرل آمائیڈ جس کو آپ الگ الگ پور سائز کے جل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کس سے اس ایکرل امیڈ اور بس ایکرل امیڈ سے ہیں ٹھیک ہے بچو اور یہاں جو پولیمریزیسن کے لیے فری ریڈیکلز ضرورت پڑتا ہے وہ جنڈر ہوتی ہے امونیم پر سلفیڈ سے اور امونیم پر سلفیڈ کو ڈکمپوس کرتا ہے کون ٹیٹرامیتھرین ڈائیمیڈ یہی چیز آپ کو یہاں پر لکھ کر بھی رکھا ہے بچو یہ جو فری ریڈیکلز ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے ایکرل امیڈ کو اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہ ایکرل امیڈ آپس میں جڑ جاتی ہے اور ایک لمبا سا چین بنتا ہے ٹھیک ہے ان لمبے پوری ایکرل امیڈ چین کو آپس میں کروس لنگ کرتا ہے ان انڈیش میتھلین بیس ایکرل امیڈ اور جو ٹیمیٹ ہے یہاں پر ٹیٹرامیتھلین ڈائیمین یہ کٹلائز کرتے ہیں ڈکمپوسیشن آپ امونیم پر سلفیڈ اور اس سے فری ریڈیکلز بن جاتی ہے فری ریڈیکلز کیا ہے مولیکل وید انپیڈ الیکٹرون ٹھیک ہے بچوں اب یہاں فری ریڈیکلز کیسے پولیمریز کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا نظر مر لیتے ہیں یہ آپ کو بچوں آپ پر سلفیڈ فری ریڈیکل جس کے پاس ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے انپیڈ الیکٹرون تو یہ فری ریڈیکل مان لو یہ فری ریڈیکل ہے تو یہ آپ کا ایکرل امیڈ ہے تو یہ فری ریکل اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لئے ایکرل آمیڈ کے ساتھ ریک کرتا ہے تو یہ ان دونوں کی ایک کمبنیشن بن جاتی ہے تو یہ فری ریکل اپنے الیکٹرون کی جو کمی ہو تو پورا کر لیتا ہے لیکن اس ایکرل آمیڈ کو جس کے ساتھ یہ ریکشن کرتا ہے اس کو فری ریکل بنا لیتا ہے تو یہ فری ریکل دوسرے ایکرل آمیڈ کے ساتھ کمبن ہو جاتی ہے تو دوسرا ایکرل آمیڈ اس کے ساتھ جھٹ جاتی ہے اس طرح سے ایک ایک کر کے بہت سارے ایکرل آمیڈ آپس میں جڑ جاتی ہے اور ایک پالی ایکرل آمیڈ چین بناتا ہے تو اس طرح سے فری ریڈیکلز جو ہے پالی امریزیشن میں ہیلپ کرتی ہے دیکھنا بچو آپ یہاں پر یہ ایکرل آمیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ پر سلفیٹ فری ریڈیکلز کی وجہ سے ایکرل آمیڈ آپس میں جڑ کر ایک پالی ایکرل آمیڈ چین بناتا ہے تو ان پولی اگرل ایمیڈ چین کو آپس میں کراس لنگ کرتا ہے این این ڈیش میتھلین بیس اگرل ایمیڈ تو دیکھنا آپ یہ ایک پولی اگرل ایمیڈ چین ہے یہ دوسرا پولی اگرل ایمیڈ چین ہے ان کو آپس میں لنگ کیا ہوئے کون بیس اگرل ایمیڈ جس کو این این ڈیش میتھلین بیس اگرل ایمیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگرل ایمیڈ اور بیس اگرل ایمیڈ کی وجہ سے ایک پوروالا جل بنتا ہے ایک پورس جل بنتا ہے اسی جل کے ذریعے پھر جو مولیکیولز ہیں وہ سیپریڈ ہو جاتی ہیں on the basis of their size تو پولی اگرال آمائیڈ جل الیکٹرو فورسز جو ہے مینلی پروٹین کو سیپریڈ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جو پور سائز ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اگروز جل الیکٹرو فورسز کے جل کے نسبتا تو امونیم پر سلفیٹ اور ٹیمیٹ جو یہاں استعمال ہوا فری ریڈیکلز کی جنریٹ کرنے کے لئے ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہم کسی اور کمپوانڈ سے یعنی امونیم پر سلفیٹ اور ٹیمیٹ کے جگہ پر ہم کوئی دوسرا کمپوانڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں فری ریڈیکلز کو جنریٹ کرنے کے لئے اور وہ ہے بچو رائیبو فلاوین رائیبو فلاوین ایک فوٹو سنزیٹیو ایک لائٹ سنزیٹیو وائٹیمین ہے بچو جب اس رائیبو فلاوین کو ہم آلٹرہ والیٹ ریز کو ایکسپوز کریں گے تو آلٹرہ والیٹ ریز کی وجہ سے یہ رائیبو فلاوین جو وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے اس کو ہم فوٹو ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں تو فوٹو ڈیکمپوزیشن آپ رائیبو فلاوین سے رائیبو فلاوین بھی ڈیکمپوز ہو کر ان سے بھی فری ریڈیکلز بن جاتی ہے رائیبو فلاوین سے بھی فری ریڈیکلز بن جاتی ہے تو اس فری ریکلز کی وجہ سے سیم اسی طرح سے پولیمریزیشن ہوتی ہے ایکرل امیڈ کی جیسے پر سلفیٹ اور ٹیمیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں پر امونیم پر سلفیٹ اور ٹیمیڈ کے جگہ پر ہم رائبو فلاوین بھی استعمال کر سکتے ہیں فور در جنریشن آف فری ریکلز ٹھیک ہے تو اس فری ریکلز کی وجہ سے سمیلرلی ویسا ہی پولیمریزیشن ہوتی ہے کس کی ایکرل امیڈ کی اور بن جاتی ہے پولی ایکرل امیڈ چین اب جیسے آپ نے دیکھا اگروز جل میں الگ الگ پور کے سائز ہم بنا سکتے ہیں بائی ٹیکنگ دیفرن کنسنٹرشن آف اگروز ٹھیک ہے تو اگر ہم کم کنسنٹرشن لیتے ہیں تو پورسز بڑے بنیں گے اگر زیادہ کنسنٹرشن لیتے ہیں تو پورسز چھوٹے بنیں گے جیسے اگروز میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر اگرل امیڈ کی جل بنیں گے اس کی بھی پورسز ہم الگ الگ بنا سکتے ہیں بائی ٹیکنگ ڈیفرن کنسنٹرشن آف اگرل امیڈ نارمل یہاں پر تین سے لے کر تیس پرسنٹ تک اگرل امیڈ ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیفرن پورسز سائز کے جل بنانے کے لیے تو یہاں پر پورسز سائز جل کا وہ دو فیکٹر پر ڈیپنڈ ہے بچو ایک ہے اگرل امیڈ پر اگرل امیڈ کی امون پر اس کی کنسنٹرشن پر جتنا اگرل امیڈ کی کنسنٹرشن زیادہ یوز کریں گے اتنا پورسز چھوٹے بنیں گے جتنا اگرل امیڈ کی کنسنٹرشن کم یوز کریں گے اتنا پورسز بڑے بنیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کراس لنکنگ ایجنڈ کا بھی استعمال ہوتی ہے جو آپ 20 اگرل امیڈ تو یہاں 20 اگرل ایمائیٹ کی ایمون پر بھی ڈپنڈ ہے کیونکہ وہ کراس لنکنگ اجنڈ ہے جتنا کراس لنکنگ زیادہ ہوگی اگرل ایمائیٹ چین میں اتنا پور سائز چھوٹے بنیں گے جتنا کراس لنکنگ کم ہوں گے اتنا پور سائز بڑے بنیں گے تو یہاں پر پور سائز جو ہے ڈپنڈ ہے degree of کراس لنکنگ پر بھی اور وہ خود ڈپنڈ ہے کس پر 20 ایکرال ایمائیڈ کی کنسنٹریشن پر تو ایکرال ایمائیڈ اور 20 ایکرال ایمائیڈ کی کنسنٹریشن جو ہے پر ڈیپنڈ ہے پور سائز تو ہم الگ الگ پور سائز کے جل بنا سکتے ہیں پولی ایکرال ایمائیڈ کی ٹھیک ہے تو یہ پولی ایکرال ایمائیڈ جل الیکٹرو فورسز ہم استعمال کرتے ہیں مینلی پروٹین کی سپریشن کیلئے کیونکہ اس میں پور سائز چھوٹے ہوتے ہیں as compared to ایگروز جل الیکٹرو فورسز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل ہم sds پیش پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے بچو انشاءاللہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا کل بات کریں گے ہم sds پیش پر تب تک خدا حافظ